اسلام علیکم ٹینن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ریاض احمد ایک نظر ڈالتے ہیں ڈسٹرکٹ بولٹن پر کراچی میں نیجی چینل کی ٹیم پر حملے میں ملوک سفروٹ مروشوں کی گرفتاری اور مقدمے کے خلاف مظاہری نے نومان سینٹر کے سامنے احتجاجی ترنا دے دیا دنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینڈرز کی باری نفری کسی بھی ناخشبہار واقعہ سے نمٹنے کے لیے موقع پر پہنچ گئے مظاہرین نے میڈیا کی خلاف شدید نارے وازی کی اور نیجی ٹی وی کے خلاف مقدمات اچھکانے کا مطالبہ کر دیا ایس ایس بی ساؤت سے مذاکرات کے دوران جکی اندہانی پر مظاہرین نے کل تک کے لیے احتجاج ختم کر دیا سرکوتا میں وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ کے بعد علاقہ برسے اٹھا غائب ہو گیا شہریوں کو خوار کرنے والی انتظامیہ وزیراعظم سے شہباز ملنے کے بعد کفل و طولہ پر وہی کا مظاہرہ کرنے لگی سید اونچرہ جی کی رپورٹ کے مطابق شہریوں کو خوار کرنے والی انتظامیہ وزیراعظم سے شہباز ملنے کے بعد مزید لاپرواہ ہو گئی آٹا نایاب گرا فروش سرگرم عوام کو کوئی پرسکون حال نہیں ہے شہر میں پندرہ کلو والا تھیلہ دو ہزار سے بھر کر بلیک میں پتیس سو روپے تک فروخت ہونے لگا یونیلٹی سٹور پر بھی آٹا غائب شہر رول گئے دکاندار ایک سو پچاس روپے فی کلو آٹا فروخت کرنے لگ گئے دلی انتظامیہ خاموش تماشا بن گئی ہے گزشتر روز وزیراعظم شہباز شریف نے عوام کو دھکے دینے والی انتظامیہ کو بہترین کارکردگی پر شہباز دی تھی شہباز ملنے کے بعد انتظامیہ افسران مطمئن ہو کر گھروں میں سو گئے اور شہری سرکو پر مزید رولنے لگے سو مساجد تعمیر کرنے سے بہتر ہے کسی ایک بوکے شخص کو خانہ کلائے جائے دسٹیبیوٹر کانسل سرگودہ نے مختلف مقامات پر محمدی دسترخوان لگانے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا تھا اب اسے رمضان المبارک میں افتار دسترخوان میں تبدیل کر دیا گیا ہے وزید تفصیلات جانتے ہیں سرگودہ سے ایٹین ای نیوز کے بیور جیف سید آن شہازی کی اس رپورٹ میں دسٹیبیوٹر کانسل سرگودہ نے مختلف مقامات پر محمدی دسترخوان لگانے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا تھا جو اب مختلف مقامات پر افطار دسترخان پر روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کی افطاری کا احتمام کر رہا ہے ڈسٹیبیوٹر کونسل کے عودے دران اور ممبران اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور یہ سلسلہ پورا سال جاری رہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی عام لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کھانا تقسیم کر کے ان کے ساتھ افطاری کرتے ہیں دوزار چھے سے ہم نے یہ دسترخان لگایا ہوا ہے اور الحمدللہ اس وقت تقریباً بارہ سو آدمی جو ہے ہمارے دسترخان سے مستفید ہوتے ہیں یہ صرف اللہ کی نظار کی خاطر ہے اور اللہ خوش ہو جائے تو ہمیں اس علاوہ کوئی ہم لوگ دوزار چھے سے انتظام کر رہے ہیں افطار کا جو گول چوک میں مسجد میں اور مسجد شدہ میں اور سیول ہاؤسپٹل میں شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ دیسٹیبیوٹر کونسل کا یہ ایسا اقدام ہے جو قابل فخر ہے بکر میں سرویسز انٹرنیشنل ٹرسٹ اسلام آباد کی جانب سے پچتر سے زیاد مستقین خاندانوں میں فی سبیل اللہ راشن تقسیم کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں بکر سے مہر شاہد اکبال سرویسز انٹرنیشنل ٹرسٹ اسلام آباد کی جانب سے پچتر سے زیاد مستقین خاندانوں میں فی سبیل اللہ راشن تقسیم کیا گیا سرویسز انٹرنیشنل ٹیسٹ کے زیرے تمام رمضان المبارک میں منگائی سے ستائی عوام کے لیے فری راشن تقسیم کیا گیا جس میں محضور غریب اور بیوہ سمیت خواتین و مرد شامل تھے اس موقع پر چیئرمن سرویسز انٹرنیشنل ٹریسٹ محمد صفیر عادل کا کہنا تھا الحمدللہ جی سرویسز انٹرنیشنل ٹریسٹ پچھلے تین چار سالوں سے بھکر کے یہاں پہ لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے اور اس میں ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ بیوہ خواتین اور معذور لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور آج یہاں پہ الحمدللہ ہم سیمنٹی فائی فیملیز میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور ہماری کوششوگی کے اندہ استعداد کو مزید بڑھائیں انشاءاللہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملکی معاشی حالات اور رمضان المبارک میں بڑھتی ہوئی مگائی کی وجہ سے عوام ناز پریشانی میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ٹرسٹ کی جانب سے بکر کے پچھتر خاندانوں کے لیے راشن کا بندوبست کیا گیا ہے راشن میں روز مرہ استعمال کی مختلف چیزیں شامل ہیں جن میں سے عوام کو رمضان المبارک میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا حافظ آباد میں ٹرافک پولیس اہلکار کے اشارے پر نارکنے کا انجام پولیس اہلکار نے رکشے کے پیچھے لٹک کر چاندگاڑی کو الٹا دیا چاندگاڑی اوٹ آف کنٹرول ہو کر دکان میں گھس گئی چلتی گاڑی سے ایک خاتون گر کر شدید زخمی ہو گئی ٹرافک اہلکار نے چاندگاڑی کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ٹرافک پولیس اہلکار کے چاندگاڑی کے پیچھے لٹکنے اور خواتین کی گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی این این نیوز کو محصول ہوئی ہے ٹرافک پولیس نے سرک کے درمیان گر کر زخمی ہونے والی خاتون پر دباؤ ڈال کر اس سے سورہ نامے پر دسکت کروا لیے ہیں تفصیلات کے مطابق جہانیہ میں موفت آٹک کی فراہمی کے لیے سٹریڈیم میں سٹرول لگایا گیا ہے آج سٹرول پر زیادہ ہونے پر انتظامیہ نے موفت آٹک کی فراہمی بند کروا دی جس سے آٹک سٹرول پر آئی خواتین کو آٹر یہ بغیر واپس لوٹنا پڑا آٹے کے حصول کے لیے آئی خواتین کو انتظامیہ نے سٹریڈیم سے نکال کر گیٹ بند کروا دی خواتینہ سٹریڈیم کے سامنے بیٹھ گئیں اور آٹے کی فراہمی کا انتظار کرتی رہیں خواتین کا کہنا تھا کہ آٹا سٹال پر ہمیں کہا گیا کہ آٹا ختم ہے کل آنا ہم روزے کی حالت میں دور دراز سے آئی ہیں اور دکے کھانے پر مجبور ہیں جبکہ اسسٹنٹ کمیشن جہانیہ اکرام مصطفیٰ نے میڈیا کو بتایا کہ ڈبل تھیلے کا میسج مصول ہونے پر اس توقع سے زیادہ بڑھ گیا تھا ہم نے آٹا تقسیم کیا ہے جب ختم ہوا تو خواتین کو کل آنے کو کہا گیا ہے تفصیلات کے مطابق اہلہ علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ روڈر سے دیرا سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور سیوریج پائپ لائنز بھی صدیوں سے بلاک ہیں کئی بار حکام کو درخواستے دی گئی ہیں کہ کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی جو حکومت کی بے حیثی کموں بولتا ثبوت ہے پوٹ مانگنے کے لیے تو سیاست دان پاؤں میں گر پڑتے ہیں لیکن بعد میں کوئی وارث نہیں بنتا اہل محلہ کو اپنے گھروں میں جانے کے لیے بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی سڑک پر گورنمنٹ سکول بھی ہے جہاں بچے اس جوہر میں گر چکے ہیں اہلہ علاقہ نے کمیشنر سرگودہ اور منسپل کارپوریشن سے افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد ازلج اس سڑک پر مجودہ گندے طلاب کو ختم کیا جائے اور سڑک کا کام جلد شروع کروایا جائے آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور اور آرکیو سرگودہ شارک کمال صدیقی کے احکامات کی روشنی میں ڈی پیو بکر محمد نوید نے زلہ بر کے مختلف فری آٹا پوائنٹس کا تفصیلی دورہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق ڈی پیو بکر محمد نوید نے دورانے آٹا پوائنٹ ویزر پر سیکیورٹی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی ہدایہ دی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے ان کے ساتھ تعاون کرنے اور سخولت فراہم کرنے کی ہدایہ جاری کی اس موقع پر ڈی پیو بکر محمد نوید کا کہنا تھا کہ فری آٹا سرویس کے لیے بزرگ اور معذور افراد کی سہولت کی پیش نظر علیدہ سے کاؤنٹر بنائیں گے تاکہ کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور تبھی سہولیات کے لیے بھی ڈاکٹر علمی تائینات کیا گیا ہے قبیر والا میں ڈی پیو رانا عمر فاروق نے قبیر والا کے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا ہے ڈی پیو نے آٹا تقسیم پوائنٹس کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا اور انتظامی ایک کوڈیوٹی بارے بریفنگ دی تفصیلات کے مطابق ڈی پیو کو کہنا تھا کہ پولیس اہل کار آٹا تقسیم پوائنٹ پر عوام الناس سے اچھے اقلاق کا مظاہرہ کریں اہل کار پوائنٹس پر مشکوک افراق اور اشیاء پر گڑی نظر رکھیں پولیس افسران سیکیورٹی پلین اور ایس او پیس پل عمر درامل کو یقینی بنائیں آٹا پوائنٹس پر ڈیسپلنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام الناس کو سہولت کے ساتھ آٹے کی تقسیم کو یقینی بنانا جائے پولیس آمن و عمان کو برقرار رکھتے ہوئے آٹا تقسیم پوائنٹ پر شہری کی رہنمائی کرتے ہوئے بہترین سروس پراہم کر رہی ہے تفصیلات کے مطابق حاصل پور کی کروڑوں روپے کی جائدہ داؤ پر لگ گئی پٹوار خانوں میں پٹواری کم اور منشی زیادہ رشوستانی آروج پر لاہور ہائی کورٹ کے حکمات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا عظیمہ دار کون جبکہ لاکھوں روپے کی تنقوان وصول کرنے والے پٹواری گھروں تک محدود آلہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق حاصل پاکستان کا اجلاس منقض ہوا ہے تفصیلات کے مطابق حاصل میں انٹو کے بھٹوں کی زیگ زیک ٹکنالوجی پر منتقلی کا مجاہزہ لیا گیا برککلنگ آنرز اسوسٹیشن پاکستان کے چیئرمن شیب خانی آزی نے بھٹا انڈسٹری کو درپیش مسائل اور تحافظات سے آگاہ کیا جبکہ سینئر وائس ٹیئرمن مہر عبدالحق نے بھٹا انڈسٹری کو توانائی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سولر انرجی کے طلب کا مطالبہ کیا اجلاس میں شریک دیگر نمائندگان سے بھٹا انڈسٹری کو جدید سائنسی ٹکنالوجی سے ہم رکن کرنانے کی دجاوز پیش کی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیکرٹری پنجاب محکمات حافظ محولیہ دکٹر ساجد محمود چوہان نے کہا کہ زگزگ کے علاوہ کوئی بھٹا پراونی ٹکنالوجی پر نہیں چلے گا قانون شکنی کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی دکٹر ساجد محمود چوہان نے مزید کہا کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم تشکیل دی جائے گی جو بھٹے کی زیرکارت کرتگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئلہ انرجی اور دکر مسائل کی نشاندہ ہی کر کے بہتر تجاوز مرتب کرے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زگزگ تکنالوجی پر برک کلن آنرز اسوسییشن کے کردار کو کوب سراہا پنڈی بھٹیا میں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کے آمد کے سلسلہ میں انتظامیاں کی رات بر دوڑیں لگی رہی وزیرالہ کا ہیلیکپٹر ہیلی پیٹ کو چھو کر دوبارہ اڑان بر گیا انتظامیاں اور شہری دیکھتے رہ گئے انتظامیاں نے دن بر شہر کو سیل بھی کیے رکھا تفصیلات کے مطابق پنڈی بھٹیاں وزیرالہ پاکستان شہباز شریف اور محسن نقوی کی پنڈی بھٹیاں آٹا پوائنٹ پر متوقع آمد کی انتظامیاں کو اطلاع ملی تو رات بر سے انتظامیاں کی دول لگ گئی رات و را شہر کی تجاوزات ختم کر کے مینسپل کمیٹی کا عاملہ نکل پڑا جبکہ دن کو شہری کے داخلی وخارجی رستے ٹرالے لگا کر بند کر دئیے گئے مفت آٹا سینٹر پر بھی پولیس اور انتظامیاں نے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کر رکھے تھے مگر وزیر آزم تو نہیں آئے مگر وزیر آلہ کا ہیلیکپٹر ہیلی پیڈ کو چھونے کے فوراں بعد واپس ہوا میں اڑان بھڑ گیا وزیر آلہ کا ہیلیکپٹر واپس جانے کے بعد نوف آٹا سینٹر پر بھی رشکی وجہ سے بھاگدر مچ گئی بھاگدر سے متعدد خواتین بے ہوش ہوگی دو خواتین کے زکمے ہونے کی اطلاعات بھی میہیں وزیر آلہ کے دور پر قومی خزانہ سے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے شہر میں کاروبار زندگی بھی انتظامیاں نے موتل رکھیے رکھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہے تین این نیوز